دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سیدنا ونبینا وشفینا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْطِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُّطُفَةً عَلَقَا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَا فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ اِزَامًا فَكَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمَا ثُمَّ انشأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَيِّتُونَ سُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَسُونَ صدق اللہ مولانا العظيم درودِ پاک کا نظرانہ پیش فرمائی اللہم صلی على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وَأَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَنَ أَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِحَمِينَ یَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَنَ أَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِحَمِينَ بھائی اور بھزرگو نوجوان احباب دور سے قریب سے تشریف لائے ہوئے میمانانِ اعزام اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے بہت محترم علمائیں اکرام مشایخی اعزام یہ دینی پرگرام ہوتا رہتا ہے اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَذَكِّرِ فَإِنَّتْ ذِكْرَاتًا فَغُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے سورہ اظہاریات میں کس شاندار انداز سے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں دینی اصلاحی باتیں کرتے رہا کریں اس سے مومنین کو دینی فائدہ پہنچتا رہے گا یہ دینی پرگرام قرآنی اعلان کے مطابق مومنین کے لیے بہت زیادہ دینی فائدہ کا سبب ہے یہ پرگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ عامت المسلمین بھی تشریف فرما ہے اور علماء اکرام تشریف فرما ہے طالبان علم دین بھی تشریف فرما ہے میں نے سورہ المومنون کی آیت نمبر بارہ سے سولہ تک تلاوت کی ہے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو انسانوں کی حقیقت سے روشناز کرایا ہے انسانوں تمہارے حقیقت کیا ہے تو انسانوں کو انسانوں کی حقیقت سے اللہ تعالی نے روشناز کرایا ہے بے شک ہم نے انسان کو مٹھی کے منتخب منتخب مٹھی کے گھارے سے پیدا کیا ہے سورہ سوافات آیت نمبر گیارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہا خلقنال انسانا من تین لازب تین لازب چار چیدوں کے مجموعہ کو کہاں جاتا ہے مٹھی پانی ہوا آگ ان چار چیدوں کے مجموعہ کے گھارے کو تین لازب کہاں جاتا ہے اس سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدائش کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک پیدائش کی چار قسمیں ہیں جن چیدوں سے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے وہ چیدیں بھی چار ہیں اور پیدائش کی بھی چار قسمیں ہیں کہ بے گھر ماں باپ کے پیدا کیا جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بے گھر ماں باپ کے پیدا فرمایا نمبر دو بے گھر ماں کے پیدا کیا جائے جیسا کہ حضرت امہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا فرمایا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سات آدار دو سو باسٹھ حدیث نقل فرمائی ہیں ان میں سے چار ہزار نو سو چورانوے نمبر حدیث شریف ہے حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے آقای نامدار سید القونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شکشہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلایو جی جا رہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور اے نسان کے پڑوسیوں میں سب سے زیادہ قریب ترین پڑوسی کون ہے اس کی بی بی فوراں فرمایا آقا نے فستوسو بن نسا بی بیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ خیرخاہی کا معاملہ کرو رواداری کا معاملہ کرو کیوں اس لئے کہ ان میں ایک کمی ہے وہ کمی کیا ہے فَإِنَّهُنَّا خُلِقِنَّا مِنْ زِلْعِن اس لئے کہ انہیں پسلیوں سے پیدا کیا گیا وَإِنَّا أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الزِّلْعِنْ اَعْلَاحَ اور پسلیوں میں سے سب سے اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے اسی سے پیدا فرمایا تو ان کی فطرت میں ٹیڑاپن رہے گی اس ٹیڑاپن کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ان سے ان کی بی بی کو پیدا فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بی بی کو پیدا فرمایا ہے حضرت اممہ ہوا کو پیدا فرمایا ہے تو بے غیر ماں کے پیدا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے نمبر تین بے غیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے غیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدا اس کی چوتھی قسم سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينَ باپ کے سلب سے نطفے کو ماں کے رحم میں قرارِ مقین میں منتقل کر کے پیدایش کا سلسلہ آئے قرارِ مقین میں ہی پرورش پا سکتی ہے انسان قرارِ مقین میں پرورش پا کر کے وجود میں آتا ہے یہ جو مشہور ہیں لوگوں میں کہ ٹویوب میں بھی بچہ پیدا ہونے لگا ہے غلط ہے ٹویوب میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا ہاں البتہ مرد کا مادہ ٹویوب کے اندر صحیح سلامت عرصہ تک رہ سکتا ہے ایسا ہی عورت کا مادہ بھی ٹویوب کے اندر عرصہ تک رہ سکتا ہے جب وہ دونوں مادہ ایک جگہ مل جائیں گے اور استقرار پا جائیں گے بچہ کی شکل میں استقرار میں آ جائے تو نو دین سے زیادہ تجاوز نہیں ہو سکتی ہمارا ایک فقی اجتماع ہوا گجرات میں ایک بڑا مدرسہ جمع سر جامعہ علوم القرآن جمع سر اس میں اس موضوع کے اوپر علماء نے مقالہ لکھ کر کے لائے ہیں کسی عارب عالم نے ایک عربی میں جریدہ لکھا تھا اس میں یہی بات لکھی تھی کہ ٹویوب میں بھی بچہ ہو سکتا ہے اسی کو بنیاد بنا کر کے بہت سے لوگوں نے اپنے مقالے کے اندر اس کو حقیقت کی شکل دے کر کے مقالہ لکھا ہے کہ ٹویوب کے اندر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے ہم نے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا کہ بھئے اللہ فرما رہے ہیں کہ قرار مقین کے اندر پروریش پا سکتی ہے بچہ وہی سے آ سکتا ہے وہی سے وجود میں آ سکتا ہے جس کو اللہ نے شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس میں مراحل اللہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے ان مراحل کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی تو ٹویوب کے اندر بچہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے تشویش ہے تو ہم نے ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیا تو یہ حاصل نکلا کہ ٹویوب کے اندر بچہ کی پروریش نہیں ہو سکتی ہاں البتہ مرد کا مادہ اور عورت کا مادہ ٹویوب میں ڈال کر کے ایک جگہ استقرار کی شکل پیدا کی جا سکتی ہے اور استقرار ہو جانے کے بعد جو اللہ نے چالی چالی دین کے مراحل پیدا قائم فرمایا ہے ان چالی دینی مراحل کے چوتھائی حصہ سے آگے بڑھیں گے تو وہ بچہ ٹویوب میں کندور پڑتا چلا جائے گا نو دین کے بعد پھر اٹھارہ دین ہوتے ہوتے وہ بچہ سک کر کے ختم ہو جائے گا ٹویوب کے اندر اس سے زیادہ اٹھارہ بیچ دین سے زیادہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد وہ بچہ ختم ہو جائے گا اللہ کا فرمان ہے سم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین پھر ہم نے قرار مکین کے اندر نطفہ کی شکل میں انسان کو منتقل کیا ہے پھر چالیس دین تک اس کرخانہ کے اندر تبدیلیاں ہوگی تبدیلی ہو کر کے پھر اس نطفہ کو ہم گوشت کے خون کے لوتڑے کی شکل دے دیا خون خونے بستا کی شکل دے دی پھر اس خونے بستا کو ہم گوشت کے ہم نے گوشت کی بوٹی کی شکل دے دی یہ مرحلہ ہے چالیس چالیس دین کے مرحلہ ہیں گوشت کی بوٹی کی شکل دے دی فَخَلَقَنَا الْمُزُغَتَ عِزَامًا پھر چالیس دین میں جا کر کے اس گوشت کی بوٹی کو ہم نے ہڈی کی شکل دے دی فَقَسَوْنَا لَعِزَامًا لَحْمًا پھر ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت کا لباس پہنا دیا سُمَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا پھر ہم نے اس سے ایک بہترین مخلوق انسان کی شکل میں پیدا کی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ کی ذات بہت مبارک ذات ہے جو بہترین شکل میں خوبصورت دھانچے پر پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے انسان کو انسان کے حقیقت وہ آناصرِ اربعہ ہے اسی کے پیش نظر انسان رنگوں کے اعتبار سے بھی چار قسموں پر ہے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ترمیزی شریف جلدہ دو صفحہ ایک سب بیاللیس میں کتاب تفسیر کے تحت شرعہ بقرہ کے تفسیر کرتے ہوئے پہلی حضرت شریف حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل فرمائی ہے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْزَتٍ قَبَزَهَا مِنْ جَمِيعِ الْعَرُضِ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری روح زمین سے سمیٹ کر کے ایک مٹی مٹی سے پیدا فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْزَتٍ قَبَزَهَا مِنْ جَمِيعِ الْعَرَضِ یہ صحیح روایت ہے امام ترمیزی نے حادیث حسن صحیح فرمایا عالی درجہ کی حدیث شریف ہے پوری روح زمین سے سمیٹ کر کے ایک مٹی مٹی سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا فجا بنو آدم علیہ قدر الارض تو بنی آدم مٹی کے میعار کے مطابق دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے اور مٹی کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک فجا منہم العبیز نمبر ایک کے وہ مٹی ہیں جو بلکل سفید مٹی ہیں جیسا کہ مکرانے کے پتر یہ بھی مٹی ہے سفید پتر ہے دودھ کی طرح تو کچھ انسان ایسے ہیں جن کے اوپر ایسے ایسی مٹی کا غلبہ ہے وہ بلکل سفید ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام ہام یافس برے آزم یورپ میں یافس کی اولادیں پھیلی ہے سب کے سب سفید ہے سفید مٹی سے پیدا شدہ ہے سب گورے ہیں جن کو گورے کہو یا ایک سفید کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر افیم ان میں کوئی خیر کی امید نہیں ہے تو لہٰذا یافس کی اولاد میں کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوا اور نمبر دو سام کے اولادیں سام کے اولادیں برے آزم ایشیا میں پھیلا ہے ان میں گورے بھی ہیں کالے بھی ہیں ساملے بھی ہیں ہر طرح کے ہیں حضور نے فرمایا فیہم الخیر ان میں خیر ہیں چنانچہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب سام کی اولاد میں تھے ہیں اس لیے ان میں خیر کی بات حضور نے فرمایا نمبر تین ترمیدی شریف میں کئی روایتیں ہیں نمبر تین ہام کی اولادیں ہام کی اولادیں برے آزم افریقہ میں پھیلا ہے برے آزم افریقہ میں پھیلی ہیں سب کے سب کالے ہیں ایک دفعہ ہم حج کرنے گئے تو درمیان میں عمرہ کرنے کے لئے مسجد آئیشہ جانے لگے بس میں بیٹھے ہیں ایک سودانی آلم بھی میرے پانس بیٹھا ہوا تھا وہ مجھ سے گفتگو کرنے لگے آربی میں اور میں بھی ٹوٹی پوٹی آربی میں اس سے بات کر رہا تھا تو اس نے بے تکلیفی میں کہا کہ ہمارے یہاں وہ عورت زیادہ پسند کی جاتی ہیں جو زیادہ کالی ہوتی ہے جس میں کالاپن زیادہ ہے وہ ہمارے یہاں زیادہ پسند کی جاتی ہے علفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو علفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیزی میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیزی میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو وہ کہنے لگے کہ سب سے کالی عورت جو ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں زیادہ پسند کی جاتی ہے تو حضرت ہم کی اولاد بھرے آدم آفریقہ میں پھیلی تو آقا نے فرمایا فجا منہم العبیز نمبر ایک کے انسان وہ ہے جو سفید ہے ملکل مٹی کے رنگ کے اعتبار سے دوسری قسم کے مٹی کالی مٹی کالی مٹی اور آج کے دمانہ میں کالا پتر بھی آ رہا ہے جس میں چمکلہ پن ہوتا ہے وَجَا مِنْهُمُ الْأَسْوَدْ بِلْكُلْ کالی مٹی تو جن کے اوپر جن کے خمیر میں کالی مٹی گالے بے وہ کالے ہیں وہ برعظم آفریقہ میں پھیلے وَمِنْهُمُ الْأَحْمَرْ اور ان میں سے کچھ گورے ہیں مٹیالاپن بھی یہ ہیں تو ایک مٹی وہ ہے جس میں گورہ اور مٹیالاپن ملا ہوا ہے تو ہم انہیں گورے کہتے ہیں تو جس میں اس مٹی کا گلبہ ہے تو اسی طرح کے گورہ پیدا ہوتا ہے نمبر چار وَبَيْنَ دَعْلِكَ کچھ مٹی اس کے درمیان درمیان میں ساؤلے ہیں جس میں ساؤلہ رنگ گالب ہوتا ہے تو جس انسان میں ساؤلہ رنگ گالب ہے وہ اسی مٹی سے پیدا شدہ ہے تو انسان رنگوں کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اس آیت شریفہ کے اندر انسانوں کو انسانوں کی حقیقت سے روشناز کرایا ہے یہ انسانوں کی حقیقت رنگوں کے اعتبار سے انسان چار قسموں پر ہے اور اسی حدیث شریف میں ہے کہ انسان فطرت کے اعتبار سے بھی چار قسموں پر ہے فطرت کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے وہ کیا ہے فرمایا نمبر ایک وَجَا مِنْهُمُ الْأَسْحَلُ کچھ انسان وہ ہے جو انتہائی نرم میزاج ہے اور ایسے انسانوں کو اگر مفتی بنا دیا جایا تو دین کا بیڑا گھرک کر دے گا جو چاہے اس سے لکھوالو نرم میزاج ہے جو بھی کہہ دیا ہے اس کے بعد میں کہا ہاں بھائی تو دین کا بیڑا گھرک کر دے گا جو چاہے اس سے لکھوالو مِنْهُمُ الْأَسْحَلُ نمبر دو مِذاج کے اعتبار سے فطرت کے اعتبار سے وَمِنْهُمُ الْحَزَنُ نمبر دو وہ انسان ہے جن کی فطرت میں سکتی ہے سکت مِذاج آدمی سکت مِذاج انسان جو سا کہ پتر ہے کہاں جاتا ہے سنگِ دیل سنگ مانا پتر ہے سنگِ دیل کہاں جاتا ہے یا نہیں تو جن کے اوپر سنگ کا گلبہ ہے پتر کا گلبہ ہے ان کی مِذاج میں سکتی ہوتی ہے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنْهُمُ الْحَزَنُ نمبر تین وَمِنْهُمُ الْخَبِیش ایک مٹی وہ ہوتی ہے جو ناپاک مٹی ہوتی ہے گلیز مٹی ہوتی ہے تو جن کی فطرت میں ناپاک مٹی غالب ہے ان کو ناپاکی پسند ہوتی ہے فطرت میں ناپاکی ہے شراب کباب ناج گانا براہیاں بدکاریاں ہر برا کام انہیں پسند ہے اس لیے کہ ان کی فطرت میں ناپاک مٹی غالب ہے وہ اپنی فطرت کی اعتبار سے ہے نمبر چار وَمِنْهُمُ مُتْطَيِّب نمبر چار وہ مٹی ہیں جو پاک ساب مٹی ہیں اس میں اگر کھیتی کی جائے بھیج بویا جائے بہترین پیداوار اس میں پیدا ہوتی ہے تو وہ مٹی جس انسان میں غالب ہے وہ انسان ظاہری اور باطنی پاکی کو پسند کرتا ہے ظاہری اور باطنی پاکی کو پسند کرتا ہے اور وہ مٹی کیسے ہیں اس میں جب بو دیا جائے ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اس سے وہ مٹی جس انسان میں غالب ہے اس انسان میں ظاہری اور باطنی پاکی گالب ہیں اور اس انسان سے اللہ کے دوسرے مخلوق اور انسان فائدہ اٹھاتی ہے خیر الناس من نفع الناس من ین فع الناس کے الفاظ کے ساتھ مشہور ہیں وہ الفاظ ہمیں حدیث میں نہیں ملے من نفع الناس کے الفاظ تو ملے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان فائدہ اٹھائے تو انسان رنگوں کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے اور انسان فطرت کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے اور اللہ نے جو مخلوق کو پیدا فرمایا ہے یہ سارے مخلوق زمین پر چلنے کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے سورہ نور آیت نمبر تالیس اور چھالیس میں اللہ نے فرمایا اللہ خلق کل لدابت ممہ اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر مخلوق کو پانی سے نطفے سے پیدا فرمایا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ اَرْبَعِنِ يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَاء زمین پر چلنے کے اعتبار سے انسان اگر مخلوق چار قسموں پر ہے نمبر ایک وہ مخلوق ہے جن کے پاس کوئی ٹانگ نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے اپنے پیٹ کے بل پر چلتی ہے جیسا کہ ساپ ہے اپنے پیٹ کے بل پر چلتی ہے نمبر دو وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ان میں سے کچھ مخلوق ہوا ہے جو دو ٹانگوں پر چلتی ہے جیسا کہ انسان دو ٹانگوں پر چلتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ اَرْبَعِنِ يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَاء ان میں سے کچھ مخلوق ہوا ہے جو چار ٹانگوں پر چلتی ہے جیسا کہ چھوپائے اور تفسیرِ قُرْتُبِي جلد بارہ صفحہ ایک سب بانوے میں حضرتِ عبیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرآن نکل کی گئی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ اَقْسَرَ مِنْ اَرْبَعِنِ کہ کچھ مخلوق وہ بھی ہیں جو چار سے زیادہ ٹانگوں پر چلتی ہے جیسا کہ ہزار پیر والے مخلوق کیڑے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کا فیصلہ دیکھئے کہ جس مخلوق کے پانس ٹانگ زیادہ ہیں پیر زیادہ ہے اس کی رفتار سست ہوتی ہے یہ ہزار پیر والے کیڑے جب وہ چلے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ٹیرین کے پہیہ کے پہیہ گم رہے ہیں لیکن رفتار سب سے سست رفتار ہے اور اس سے کم ٹانگیں چار پہیہ وا چار پہر والے چوپائے ان کی رفتار اس سے زیادہ ہے اور اس سے کم پہر ہیں انسان کے پہر انسان کے رفتار اس چوپائے سے بھی زیادہ ہے اور جن کے پاس پیری ہی نہیں ہیں ایک ٹانگ بھی انہیں نصیب نہیں ہیں اللہ کی قدرت کا فیصلہ دیکھئے سب سے تیز رفتار ہے سام کی رفتار سب سے تیز رفتار ہے تو زمین پر چلنے کے اعتبار سے اللہ نے مخلوق کو چار قسموں پر پیدا فرمایا اور انسان انسان اولاد کے اعتبار سے بھی چار قسموں پر ہے اولاد کے اعتبار سے انسان چار قسموں پر ہے سورہ شورہ آیت نمبر 49 پچاس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء آسمانوں میں اللہ کی بادشاہت ہیں زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہت ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاء جیسے چاہے جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے يَخْلِ مَا يَشَاء اِنَا سَاء تو انسان اولاد کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے نمبر ہے وہ انسان جن کے پاس صرف لڑکیاں لڑکیاں ہیں جن کے گھروں میں صرف لڑکیاں لڑکیاں ہیں کوئی لڑکا ان کے گھر پر نہیں ہے يَخْلِ مَا يَشَاء اِنَا سَاء جسے چاہے اللہ تبارکو عطالہ صرف لڑکیاں لڑکیاں آتا فرماتا ہے وَيَحَا بُولَي مَا يَشَاء اُزْزُكُور نمبر دو جسے چاہے اللہ عطالہ صرف لڑکے ہی لڑکے دے دے کوئی لڑکی اس کے گھر پر نہیں ہے اور لڑکی کے بیگار گھر آباد نہیں ہو سکتا نمبر تین اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَوْ وَإِنَاسَا جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکی بھی دے دے اور لڑکے بھی دے دیں اس کے گھر میں لڑکیاں بھی ہیں اس کے گھر میں لڑکے بھی ہیں ہمارے شاگرید مفتی غوث سولاپور میں ان کے اٹھارہ بچے ہیں غوث کے اٹھارہ بچے ہیں دو بی بیاں ہیں گیارہ اس بی بی سے گیارہ اس بی بی سے پیدا ہوئے ابھی تو میں گیا تھا اسی ہفتہ میں ان کے یہاں گیارہ اس بی بی سے گیارہ اس بی بی سے دو اس کے گیا ہے اور دو اس کی جمع ہو گیا دو دو جمع ہو گیا ہے باقی بچے نو نو ایک کی نو نو تو اٹھارہ بچے مفتی غوث کے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ انہیں مدرسہ چلانے کے لیے عورت سے بچہ مانگنے کی ضرورت نہیں اپنے بچوں سے مدرسہ چل جائے گا نو بیٹے نو بیٹیاں ہمارے ساتھ مولانا شاکر خان صاحب مفتی شاکر خان صاحب تھے اور ان کا موضوع اکثر اور بیشتر اس دوازی جندگی پر رہتا ہے اور پچھلے سال میں نے ان سے کہا تھا ہے کہ آپ اپنی موضوع پر بیان کریں انہوں نے اپنی موضوع پر بیان کیا ہے اور اس سال میں نے ان سے پوچھا کہ اس سال کیا موضوع اختیار کرو گے انہوں نے ایک موضوع بتایا اس پر گفتگو کرتا ہوئے پہنچ گیا اپنی موضوع پر تو مہینے کہا آپ اپنے موضوع پر شریف گفتگو کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو کہاں کہ چار شادیاں ہو گئی چار بی بیاں پھل حل موجود ہے تین بی بیاں تھی ابھی چند مہینے پہلے ایک اور کر لیے تو چار بی بیاں ہیں میں نے کہا صرف شادیاں شادیاں کرتے ہو یا شادی کا نتیجہ بھی ظاہر ہوتا ہے میں نے کہا نتیجہ دیکھنا ہو تو مفتی غوث کو دیکھو چار شادیاں کی اولاد تین ہیں میں نے کہا شادیاں شادیاں بی بیوں کو گنتے رہنے سے کام چلے گا بچوں کو بھی جنو جسے چاہے اللہ تعالیٰ لڑکے بھی دے دے اور لڑکیاں بھی دے دے نمبر چار جسے چاہے اللہ تعالیٰ بھاج بنا دے اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو انسان اولاد کے اعتبار سے بھی چار قسموں پر ہے حضرت امام ترمیجی رحمت اللہ علیہ نے ترمیجی شریف جلد دو صفحہ بیالیس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات العصر بن حار ایک دفع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عصر کی نماز اول وقت میں پڑھایا ہے اور اول وقت سے مراد کیا ہے جیسا کہ آج کل کے دمانے میں سعودی عرب میں ہم سے ایک گھنٹہ پہلے عصر کی نماز ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو قول ہیں ایمہ سلاسہ اور صاحبان امام محمد اور امام ابو یسف کے نزدیک وہی عصر کا وقت ہے جو سعودیہ میں آپ نے حرمائن شریمائن میں پڑھ رکھا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو قول ہیں ایک قول جمہور کے مطابق ایک مسلم پر اثر کا وقت ہو جاتا ہے اور دوسرا قول دو مسلم پر اثر کا وقت ہوتا ہے امام صاحب کی امام صاحب کی ان دونوں قولوں میں سے دلائل کے روشنی میں اور راج قول وہی ہے جو جمہور کا ہے لیکن ہمارے بھرے سگیر میں آقابر نے قول سانی کو معمول بنا لیا ہے اس لیے کہ اس میں احتیاط کا پہلو ہے دو مسلم پر ہمارے یہاں اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پہلا قول کو ترجی دی اس لیے جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں پہلا قول میں سعودیہ والا ٹائم ہے اس ٹائم پر اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا کسی کام میں جلدی ہو گئی ہے تو جلدی میں ہم وہی اسی قول پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول ہیں اور دلائل کے روشنے میں اس قول کو زیادہ ترجی حاصل ہے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی اول وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی سُمَّ قَامَ إِلَيْنَا خطیباً پھر اس کے بعد ہمارے طرح متوجہ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مَنْ حَفِضَهُ حَفِضَهُ وَمَنْ نَسِيهُ نَسِيهُ جس نے یاد کیا تو یاد کیا جس نے بھلا دیا تو بھلا دیا قیامت تک آنے والے کوئی بات آپ نے نہیں چھوڑی ہے سب کچھ آپ نے کہہ ڈالا ہے اور دلوں کو لرزا دیا ہے ایسا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دیا اور اس میں بہت سارے باتیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سب باتیں لوگوں کو سب لوگوں کو یاد نہیں رہی کچھ باتیں یاد ہیں کچھ باتیں یاد نہیں رہی اور جو میں نے یاد کیا ہے نوٹ کیا ہے ان میں سے چند باتیں یہ ہیں جو حضرتِ عبو سعیدِ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یاد و شدہ باتوں میں سے نقل فرمایا ہے ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرمایا آقاِ نامدار علیہ السلام نے کہ انسان ایمان و کفر کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے اللہ نے انسانوں کو ایمان و کفر کے اعتبار سے چار قسموں پر پیدا فرمایا نمبر ایک وہ انسان ہیں جو مومن کرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور ایمان کے حالت میں جیتے ہیں سندہ رہتے ہیں اور ایمان کے حالت میں دنیا سے جاتے ہیں نمبر دو وہ انسان ہیں جو کافر گرانے میں پیدا ہوتے ہیں کفر کی حالت میں جیتے ہیں اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں نمبر تین نمبر تین وہ انسان ہیں جو مومن کرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور ایمان کے حالت میں جیتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں کفر لے کر کے جاتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں مومن کرانے میں پیدا کیا ہے اور الحمدللہ ایمان کی حالت میں جی رہے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بھلا لیں گے آدمیت دادائی بازم سلمہ کردائی آدمیت دادائی بازم سلمہ کردائی اے خدا قربا شوام احساب ریسا کردائی آدمیت دادائی بازم سلمہ کردائی آدمیت دادائی بازم سلمہ کردائی اے اللہ تو نے ہم کو کیڑے مکوڑے نہیں بنایا ہے درندہ پرندہ نہیں بنایا ہے تو نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا ہے آدمی اددائی با زمس الما کردائی زمس الما کردائی انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مومن بنایا ہے مسلمان بنایا ہے اے خدا قربا شوام احسابر سا کردائی اے خدا قربا شوام احسابر سا کردائی اے اللہ تجھ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ تو اپنی مقربین میں ہم کو شامل فرمائیں گے اپنی حسان سے مومن گرانے میں پیدا فرمایا ہے اور ایمان کے حالت میں الحمدللہ جی رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ایمان کے حالت میں اپنے پاس بلائیں گے نمبر چار وَمِنْهُمْ مَنْيُولَدُوْ كَافِرَ وَيَحْيَا كَافِرَ وَيَمُوتُمُمِنَا نمبر چار وہ انسان ہیں جو کافر گرانے میں پیدا ہوتے ہیں کفر کے حالت میں لمبا زمانہ گدار دیتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان کی توفہ لے کر کے جاتے ہیں ہمارے تبلیغ والے بھولے بالے لوگ ہیں کمپڑے لے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں لاکہ انسانوں نے اسلام قبول کیا ہے لاکہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو کر کے مبلک بن گئے ہیں بہت سے عیسائی کرچن اسلام لے آئے اور اسلام لاکہ کر کے پھر تبلیغی مبلک بن گئے ہیں بہت بڑی بات ہے اس لئے ہم تبلیغ میں نہیں جا پاتے ہیں لیکن تبلیغ والوں کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں جہاں تو خوصے کے زبانیں ان کی حمایت کرتے ہیں ایک دفعہ میں حرم شریف میں بیٹا ہوا تھا شافہت کے زمانہ میں اُس زمانہ میں یہ بڑے حضرات زندہ تھے تو یہ حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیانی حصہ اُس کے حصے کے آخر میں مطاب میں بیٹا ہوا تھا جامیہ اُمل قرآ کے ایک استاد وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں نے کتاب کو ادھر سے ٹیٹل کی طرف سے دیکھا ہے کہ کیا کتاب کونسی کتاب ہے تو اس نے فوراں پوچھ لیا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں ٹوٹی پوٹی آرابی میں بات کر رہا تھا تو کہاں کیا کرتے ہیں میں نے کہاں مدرسہ میں پڑھاتا ہوں کیا پڑھاتے ہو اُس زمانہ میں میں ترمیدی شریف کی دونوں جلدوں اور مسلم شریف کی دونوں جلدوں پڑھاتا تھا میں نے کہاں یہ کتابیں پڑھاتا ہوں تو اُس نے مجھ سے ترمیدی کی کچھ خصوصیات معلوم کیا میں نے بتا دیا اُس کے بعد وہ کہنے لگے کہ عالمیہ ندبی کو جانتے ہو میں نے کہاں جی ہاں کہ مائل علی الویدہ کی بدات کی طرف ملان ہے زندہ تھے حضرت مولانا عالمیہ صاحب تھی زندہ تھے حضرت جی مولانا اینام الہسن صاحب مولانا عمر صاحب پالن پوری وغیرہ یہ سب زندہ تھے مائل علی الویدہ میں نے اُس پر کچھ نہیں کہاں پھر کہاں آیا ہے کہ عمر پالن پوری کو جانتے ہو میں نے کہاں جی ہاں جانتا ہوں کہ ضعی بھادی سے بیان کرتے ہیں میں نے کہاں خوب ضعی بھادی سے بیان کرتے ہیں موضوع نہیں یہ بان کرتے ہیں خوب ضعی بھادی سے بیان کرتے ہیں تو اُنہوں نے پوچھا ہے کہ کیا فائدہ اس سے تو میں نے ٹوٹی پوٹی آرابی زبان میں اس سے کہا کہ ان ضعیف حادیثوں کو سن کر کے لاکھوں شرابیوں نے شراب چھوڑ دیا لاکھوں بدکاروں نے بدکاری چھوڑ دیا اس کا انکار نہیں کر سکتے میں نے کہا یہاں تک کہ ہزاروں گھئی مسلموں نے گھئی ایمان والوں نے ایمان بھی قبول کیا اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں کیونکہ گھئی مکلدین نے جا کر کے ان کو بزن کیا اس بدگمانی کا نتیجہ کیا رہا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مرکز نیدام الدین میں شیخ علیاس اور شیخ یوسف کی قبر ہیں میں نے کہا جی ہاں قبر ہیں کہا یہ جو جماعتیں نکلتی ہے یہ سارے کے سارے جماعت بندی کے ساتھ نکلنے سے پہلے شیخ علیاس اور شیخ یوسف کی قبر کا تواب کرتے ہیں تب نکلتے ہیں اے بدگمان بنا رکھا ہے تو میں نے کہا مسلم شریف میں حدیث شریف ہے جو سنی سنائی باتوں کو اپنی زبان پر لاتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے میں نے کہا ایک عالم ہے آپ آپ سنی سنائی باتوں کو زبان پر لاتا ہے خود جا کر کے دیکھ کر کے آئیے تو اس کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا تو ماشاءاللہ تبلیغ والوں کے ذریعے سے عالمی سطح پر بہت بڑا کام ہوا ہے اب ان کا اختلاف چلنا ہے ہمیں ان کے اختلاف کو نہیں دیکھنا ہے کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھنا لیکن نفس تبلیغ نفس تبلیغ میں خیری خیر ہے خیر غالب ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس میں کوئی خامی نہیں ہے خامی ان میں بھی ہے لیکن خیر غالب ہے اس لئے نفس تبلیغ کے ہم حمایت کرتے ہیں ان کے اختلاف سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اختلاف تو ہمیشہ نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے للہیت میں اختلاف کم ہوتا ہے نفسانیت میں اختلاف ہوتا ہے باقی اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں ہمیں اس سے کوئی چھلینا دینا نہیں ہے بہرحال منہم من یلدو کافرہ ویہیہ کافرہ ویموتو مومنہ کچھ انسان وہ ہے جو کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور کفر کے حالت میں دندگی کا بڑا حصہ گدار دیتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایمان کا توفہ لے کر کے جاتے ہیں تو انشان ایمان و کفر کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے اور اسی حدیث شریف میں ہے کہ انسان میزاج کے اعتبار سے بھی چار قسموں پر ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نقل فرما رہے ہیں اسی حدیث شریف میں ہے کہ انسان میزاج کے اعتبار سے بھی چار قسموں پر ہے وہ کیسے ہیں وَمِنْهُمْ سَرِيُّ الْغَزَبُ سَرِيُّ الْفَئِي کچھ لوگ ہوا ہے جنہیں بہت جلدہ غصہ آ جاتا ہے منٹوں میں بڑک اٹھتے ہیں سریعُلْفَئِ اور جلدہ غصہ ختم بھی ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا تلکہ بے تلکہ یہ برابر سرابر معاملہ ہے نمبر دو وَمِنْهُمْ بَتِيُّ الْغَزَبُ بَتِيُّ الْفَئِي انسانوں میں سے کچھ وہ ہے جنہیں جلدہ غصہ نہیں آتا ہے بہت جلدہ غصہ نہیں آتا ہے لیکن جب غصہ آتا ہے تو خیر نہیں پھر غصہ جاتا بھی نہیں حضور نے اس کے بارے میں بھی فرمایا تلکہ بے تلکہ یہ بھی برابر سرابر ہے نمبر تین وَمِنْهُمْ سَرِيُّ الْغَزَبُ بَتِيُّ الْفَئِي ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جنہیں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے گھر والے پریشان مطالقین پریشان آنے جانے والے پریشان ہیں دوستہ باب پریشان ہیں کہ بھئی پتہ نہیں اسے تو جلد غصہ آ جاتا ہے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے اسے غصہ آنے کے بعد پھر جاتا بھی نہیں ہے سب لوگ پریشان حضور نے فرمایا کہ شر الناس انسانوں میں بطرین انسان ہیں غصہ آتا ہے غصہ پھر جاتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے کیا حال ہے بیچاروں کے بیوی بچوں کے کیا حال ہے خیریت معلوم کرنا چاہئے ایسے لوگوں کے گھر والے پریشان ہیں متعلقین پریشان ہیں ہر وقت تو خوب ہے سب کو سکون کی زندگی نہیں ہے اس نے سب کو سب کی زندگی کو خراب کر رکھا ہے بات بات میں غصہ آ جاتا ہے پھر غصہ جاتا ہی نہیں ہے نمبر چار وَمِنْهُمْ بَتِيُ الْغَزَبْ سَرِيُ الْفَائِ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جنہیں بہت جلد غصہ نہیں آتا ہے بہت دیر میں غصہ آتا ہے مشکل سے غصہ آتا ہے سرِي الْفَائِ اور غصہ جب آ جاتا ہے بہت جلد ختم ہو جاتا ہے پیغمبر آنا صفت ہے پیغمبر آنا صفت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس انسانوں میں بہترین انسان ہیں انہیں پیغمبر آنا صفت ان کے اندر حاصل ہے یہ غصہ کا آنا اور جانا انسان کی ایک تیاری چیز ہے مشک کرنا چاہیے آدمی کو غصہ کے بارے میں غصہ جلدی نہ آئے اور آئے بھی تو ضبط سے کام لینے کی کوشش کریں اور غصہ آئے تو فوراں پانی بن جائے فوراں ختم بھی ہو جانے چاہیے یہ پیغمبر آنا صفت ہے دیر میں غصہ آنا اور جلدی غصہ ختم ہو جانا تو انسان میدھاچ کے اعتبار سے بھی چار کسموں پر ہوئے میں بولتا چلا جا رہا ہوں ٹائم کیا ہو رہا دو بجنے کے قریب ہونے جا رہا ہے ایک آت پوئنٹ اور سنا دیتا ہوں اسی حدیث شریف میں ہے کہ انسان معاملات کے اعتبار سے بھی چار کسموں پر ہے فرمائے آقا عنامدار علیہ السلام نے منہم حسن القضاء حسن الطلب انسانوں میں سے معاملات کے اعتبار سے چار کسموں پر ہے اور پہلے کسم کا انسان وہ ہے جب کسی سے معاملہ کرتا ہے بڑے اچھے خوبصورتی سے معاملہ کرتا ہے ادار معاملہ کرتا ہے بڑے خوبصورتی سے ادار معاملہ کرتا ہے پھر اس کے بعد جب آدائیگی کا وقت آتا ہے تو وقت سے پہلے بہت خوبصورتی سے آدھا کر دیتے ہیں حضور نے فرمایا کہ خیر الناس معاملات کے اعتبار سے خیر الناس ہے حسن القضاء حسن الطلب نمبر دو سیئو القضاء سیئو طلب کچھ وہ لوگ ہے جب تم سے مطالبہ کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں بہت بیڈنگا انداز سے معاملات کرتے ہیں اور تم نے ادار دے دیا ہے ادار دینے کے بعد وہ لے کر چلا گیا تو پھر دینے کا سوال نہیں ہے سیئو طلب سیئو القضاء لینا بھی بیڈنگا انداز سے اور لینے کے بعد دینے کا سوال نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ شر الناس انسانوں میں سے بہترین انسان ہیں نمبر دین وَمِنْهُمْ حسن الطلب سیئو القضاء ان میں سے تیسرے قسم کے انسان وہ ہے جب تم سے معاملات کرنے کے لئے آئے تو خزر علیہ السلام بن کر آتے ہیں فرشتہ بن کر کے آتے ہیں اور تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ بہترین انسان کون ہو سکتا ہے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے کہ نہ ہے دنیا میں تو کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خزر میں جو تو سیکڑوں رہسم بھی پھرتے ہیں یہ تیسرے قسم کے انسان ہیں معاملات کے اعتبار سے چوتھے قسم کے انسان وہ ہے جو لینے کے لئے آتا ہے وہ جاہلانہ انداز اختیار کرتا ہے بیٹنگا انداز اختیار کرتا ہے اور جب دینے کا نمبر آتا ہے بڑے خسن انداز سے وقت سے پہلے خوبصورتی سے عدد کر دیتے ہیں تو ان کے بارے میں کہاں تلکا بے تلکا یہ برابر سرابر معاملہ ہے بیٹنگا انداز ہے لیکن آدائیگی کا انداز دھنگ سے ہے جاہل ہیں جاہلوں کے اندر جاہلانہ انداز ہوتا ہے حضرتانوی رامت اللہ علیہ کے پاس ایک شرشل خربوزہ لے کر کے آیا اس کے سر پر خربوزہ کا چوک رہا ہے اس نے اپنے ویسی حالہ اپنے جائے لانا انداز سے حضرت مجھگول تے تو اس نے کہاں میں اسے کہاں رکھتے ہوں حضرتانوی رامت اللہ علیہ مجھگول تے کہاں کہ میرے سر پر رکھتے ہیں اس نے لے جا کر کہ حضرتانوی رامت اللہ علیہ کے سر پر رکھتے ہیں دل کا سادہ ہے دل کے اعتبار سے سادہ ہے ایک شرشل آیا حضرتانوی رامت اللہ علیہ سے آ کر کے کہنے لگے میں آپ سے بات کروں گا اور شکتی سے بات کروں گا کیا آپ اشرفالی ہیں کہاں کہ ہاں میں اشرفالی ہوں نہیں نہیں تو اشرفالی کی تو میں نے دیکھا تھا پندرہ سولہ سال پہلے تو وہ اشرفالی نہیں ہے تو حضرتانوی رامت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی انسان ہمیشہ ایک شکل میں تڑی رہتا ہے کبھی بچہ رہتا ہے بچکنا کی سورشکل ہے کبھی جوان ہوتا ہے جوانی کی سورشکل ہوتی ہے اور کبھی بوڑا ہو جاتا ہے چہرے میں شکن آ جاتا ہے وہیں اشرفالی کہاں اچھا تو ہی اشرفالی ہے تو ہی اشرفالی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے پاس روایات میں حضرت زمام ابن سالبہ کا نام لکھا ہے آ کر کے حضور سے کہاں لوگوں سے پوچھا محمد کون ہے محمد کون ہے لوگوں نے کہاں وہ بھیٹے ہیں تو وہ جا کر کے حضور سے کہنے لگے آپ محمد ابن عبداللہ ہے کہاں جی ہاں میں محمد ابن عبداللہ ہوں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہاں میں آپ سے بات کروں گا اور شکتہ انداز اختیار کروں گا برا مت ماننا ایسے ہی واقعہ تھا حضرت عبداللہ کے پاس یہاں بھی پیش آیا تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سی او تلو بہ حسن القدہ بیٹنگا انداز اختیار کرتے ہیں جب آدائیگی کا وقت آتا ہے تو بڑی خسرتی کے ساتھ آدھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے اندر انسانوں کو انسانوں کی حقیقت سے روشناز کرایا ہے اور میں نے اس آیت شریفہ کے روشنے میں انسانوں کی کچھ شفات سے بھی روشناز کرایا ہے انسان کی شفات ہے انسانوں میں جو انسانیت جن کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں انسانیت ہے جن کے بارے میں حضور نے خیر الناس فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر الناس میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين